بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارا کلاس سیمتھ ماتمیٹکز کا لیکچر نمبر ٹو ہے لیکچر نمبر ٹو میں ہم لوگ یونٹ ایٹ پڑھ رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے الجبرک ایکسپریشنز مینز کے الجبری جملے ہم کس طرح سے لکھیں گے ہم ان کو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں یا ہم ان کو پلس مائنس ملٹی پلائے کس طرح سے کر سکتے ہیں ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ون کا کوشن نمبر ون آج ہم اس میں سولو کریں گے جس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹرمز کو ایک الجبری جملہ بنانے کے لئے تو کلاس ہمیں ٹرمز دی جائیں گے ہم ان کو ایڈ کس طرح سے کریں گے سیمپل ان کے درمیان ہم نے ایڈیشن کا سائن پٹ کر دینا ہے تو آپ کو جو حل شدہ کام دیا گیا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو تین ٹرمز دی گئی ہیں تو ان کے درمیان میں جو کومہ ہے آپ نے کومہ کو ہٹا کے اس میں پلس کا سائن آپ نے لگا دینا ہے تو یہ آپ کے ایک الجبری جملہ بن جائے گا اسی طرح سے اس کا ایک اور پارٹ جو ہے اس کو بھی ہم سولو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا آنسر ہمار پاس کس طرح سے آئے گا آپ کو اس کا نیکش پارٹ دیا گیا ہے سیون ایل سکیر تھری ایم سکیر اور مائنس ایٹ تو ان کے درمیان جو کومہ ہوگا آپ نے اس کو کرنا ہے ختم اور اس کی جگہ پہ آپ نے لگانا ہے پلس کا سائن تو پلس جو ایٹ کے ساتھ مائنس ہے وہ مائنس ہو جائے گا پلس کے ساتھ مل کے اس سیکنڈ کسٹن جو ہے ہم نے اس میں کونسٹنٹ اور ویریبلز بتانے ہیں کلاس کونسٹنٹ ایسی مقدار ہوتی ہے جو کہ تبدیل نہیں ہوتی اور ویریبل ایسی مقدار ہوتی ہے جو کہ تبدیل ہوتی رہتی ہے کونسٹنٹ اور ویریبل ہمارے پاس کیا ہوگا ویریبل ہم لوگ ایکس وائے زی سے شو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو ہمیں کونسٹنٹ دیا گیا اس میں کونسٹنٹ جو ہے وہ 3 ہے اور ویریبل اس میں ہمارے پاس ہے ایکس ٹھیک ہے جی اس طرح سے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹو ایکس کے مائنس ون ہے تو ٹو اور ون یہ کونسٹنٹ مقدار ہے مطلب یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگی ٹو ٹو ہی رہے گا ون ون ہی رہے گا تو اس کا مطلب ہے ٹو اور ون جو ہے یہ ہمارے پاس کونسٹنٹ ہیں اور ویریبل جو ہے وہ ہمارے پاس ایکس ہے اسی طرح سے اس کے جو باقی پارٹس ہیں آپ نے ان کو بھی سولو کر لینا ہے جیسے آپ اس کا پارٹ ٹو دیکھ سکتے ہیں اس میں اے اور بی ویریبلز ہے تھری اور مائنس ٹو کونسٹنٹ ہیں تو کلاس فرسٹ اور سیکنڈ کونسٹن جو ہے آپ نے اس کی پریکٹس اچھے سے کرنی ہے آپ نے اس کو اپنی کلاس کوپی پر سولو کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو سیکھنا ہے سٹے ہوم سٹے سیف